کرنال منڈی میں گہوں کی خریش شروع ہونے کے بعد کسان اپنی فصل منڈی میں لے کر پہنچ رہے ہیں بتا دیں کہ میرا فصل میرا بیورا پر فصل ریجسٹر کروانے والوں کے پاس میسج جائے گا اس کے بعد ہی کسان اپنی فصل منڈی میں لے کر آ سکتے ہیں یہاں یہ بھی بتا دیں کہ کچھ کسان ایسے بھی ہیں جن کی گہوں پک کر تیار ہیں انہوں نے کٹائی بھی کر لی ہے لیکن ان کے پاس میسج نہیں آیا تھا پر وہ فصل کو لے کر منڈی میں پہنچ گئے حالانکہ منڈی میں ان کا گیٹ پاس نہیں کٹا گیا جس کے چلتے انہیں کافی پریشانی ہو رہی ہے وہیں بھارتے کسان یونین کے نیتا بھی ان آج منڈی پہنچے اور ان کسانوں کا سمرتھن کیا دیکھتے ہی دیکھتے کسان گہوں کی ٹرولیاں لے کر مارکٹ کمیٹی کے دفتر پہنچ گئے یہاں سرکار کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی انہوں نے کہا کہ بینا میسج کے بھی کسانوں کی انٹری ہونی چاہیے اب یہ کسان کہاں جائے جن کی فصل تو کٹ گئی ہے پر میسج نہیں آیا وہی موقع پر معاملہ شاند کرنے کے لیے ای ڈی سی بھی پہنچی انہوں نے کہا کہ ان کسانوں کو واپس نہیں جانا پڑے گا اب یہ شروعات ہوئی ہے جلد سب چیزوں میں صدھار کر لیا جائے گا کسانوں کے لیے ہیلپ ڈیسک بھی بنائے گئے ہیں ایسے میں کسان وہاں بھی اپنی سمسیاں بتا سکتے ہیں بہرحال بھلے ہی سرکار نے سمیسے پہلے گہوں کی خرید شروع کر دی ہو لیکن کھامیاب بہت ہے اور سب سے بڑی پریشانی کسانوں کو اس بات کی ہے کہ میسج کے حساب سے گہوں منڈی ملانی پڑ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب سب چیزوں کا سمادھان ہو پائے گا اور اچھے طریقے سے گہوں کی خرید ہو پائی گاؤں بیجنس لے گئے ہیں اور مارکت کمیٹری کے جو سیکٹری ہے سریندر سنگھ میں کہہ رہے ہیں اس کو آپ گاؤں میں لے کے جاؤ میسج آگا تب آنا میں نے بولا بھی میسج کب آئے گا آپ سوڈول بنا کے بتاؤ تو میں تب آؤں گا تو میسج ان کی ویب سائٹ ہی بند پڑی ہے ایتنا میسج آگا ایتنا میسج آگا ایتنا تمہاری خیت میں فصل ساری چل جائے گی آگا لگ جائے گی تو آپ نے اپنا ہی نہیں کہا میری فصل میرا بیجر اون لائن کرا رہا کھا رجیسٹریشن ہو چکا ہے چودہ کل ہوگا میری فصل میری بیورہ میں اون لائن ہو چکا ہے تو میسج تو تب آئے گا آپ نے بولا میسج تو کہیں تجار کرے گی گاؤں پکنے کے لیے گاؤں تو پک چکی ہے گاؤں گیٹ پر بنائے جو بنانا ہے گیٹ پاس بنانا ہے گیٹ پر بنائے تو پہلے سی سرکار نے کہہ دیا تھا میری فصل میرا گاؤں گیٹ پاس گیٹ پاس اس کے بارے میں کہہ دینے وہاں نہیں کہہ دیں گے کرمچاری کر تو نریکاری ہے سرکار تو کہہ رہی ہے سرکار کی من نی کون سرکار کرمچاری مان نی رہی ہے کیا دکتہ آ رہی ہے کرمچاری اپنی من نی کر رہے ہیں کرمچاری سوچ رہے ہوں پیسے دیو جب آگے جانے دیں گے پیسے ہوتے تو میں آگے ہوں کیوں لے کے آتے دیکھو جی کیا رہے گا سام تک اگر نہیں گئی تو واپس لے کے جانے پڑے گی جو یہاں پوچھے تھے کسان کی فصل کو نہیں کری ہمیں پہلے ہی پتہ تھا بھئی یہ جو کیوں گا سیزن ہے یہ جان بوجھ گئے اس نے ایسے ایسے قانون بڑھائے سرکار نے بھئی تنگ کرنے ہی ایک مقصد ہے کسان کو اور دوسری بات ہر بندے کو تنگ کرنے گئے نہ ٹھیکہ لے لیا یہ بھائی کی گئو پک کے تیار ہے یہ سویرے نو بجے کا کھڑا پچھلے گیٹ پہ اب میرے صاحب سے تین بج گئے ناگلے نے چائے پینہ روٹی کھائی اور اس کو منڈی کے اندر نگو سنے دے رہے آپ ایسی میں بیٹھے بولے جب تیرے میسیج آئے گا اس دن آئیے اور یہ کیوں نہ کٹوائیں کی گئو آگ لگ کے جنجے اس کا جمہدار کھٹ رہے گا تو سنچہ ٹھوڑا ہے اور دوسری بات یہ بھائی کا میسیج آ رہا آج کا بھی تو اپنی کیوں لے کے آ جا اور اس کی ابھی دس دن کٹنی نہیں اور یہ اس لنک میں کہہ رہے ہیں جس سے ڈیٹ چینج ہوتی ہے وہ ان کا سرور ڈاؤن ہے تو اب کہاں پچھتے ہیں فصل لے کے ہم تو مارکٹ کمیٹی میں پہنچ گئے ٹرالی لے گئے اور ابھی دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں تو یہی کھالی کریں گے اور یہی ماری فصل تو لے گی اور یہی تلوہ ہو گی ان کے نہ یہ سیڈیول چلتا نہیں تو کل صبح تیار ہو جائے اپنی تیاری کر لے پر سازن بھی پھر ہم اپنے بندوں کو کل کے لیے کول کرتے ہیں پھر ہم ان سے جیسے نفٹا جائے گا نہیں کیا مانگ کرتے ہیں آپ کے مانگ یہ کرتے ہیں یہ سیڈیول کامیاب نہیں ہونے والا میرا کسان ہمارا کوئی بھی کرنار کی کسی بندی میں یدی فصل لے کے آئے گا اس کو گیٹ پہ گیٹ پاس دیا جائے جو فصل پکا کے لے آئے گا یہ اپنے بھائیوں سے ہمیں گرنٹی آؤ فصل پکا کے لے آئیں گے پر گیٹ پہ گیٹ پاس چیئے نہ یہ ہی ترے پڑے لگے جیسے یہ بھالتو گئے انہوں نے مارے اوپر یہ تھوپ دیا قنون چلو اس بھائی کی تو ریجسٹریشن ہے ایک تو پانچ اور چھے تاریخوں ہمارے جن کسان بھائیوں نے ریجسٹریشن نہیں کرائی ہے کسی بھی کارن بجھ چھوٹ گئی ہے تو وہ پانچ اور چھے اپریل کو دوبارہ سے ریجسٹریشن کا پوٹل کھولے گا سبھی ابھی جو میرے پاس آرٹی ایسوسییشن سے جو تھے انہیں بھی میں نے کہا ہے آرٹیوں سے ہم نے ریکویسٹ کیے کہ جو بھی فارمز ہیں ان سے وہ کائنلی جو ہے سمپرک میں رہیں اور انہیں ان چیزوں سے بارے میں جانکاری دیں لیکن ہم مانتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے سبھی کسان بھائیوں کو ان باتوں کی جانکاری وقت پر نہیں ہو پا دوسری بات ہے جہاں تک شیڈولنگ کا سوال ہے شیڈولنگ کے لیے بھی اچھا تو یہ ہی ہوگا کیونکہ کمپلیٹ شیڈولن تو ابھی جاری ہوا نہیں ہے دے وائز ہوتا ہے تو اچھا یہ ہی ہے کہ اس میں ہماری آرٹی یونین جو ہے بیچ میں کام کرے ایک سیتو کا کام کرے کسان بھائیوں کے بیچ میں اور ہمارے مارکٹ کامیٹی ہمارے بیچ میں تاکہ اس طرح کی دکتیں کھڑی رہا ہو اب تیسری بات اگر شیڈول میں نام نہیں ہے اب یہ دو اس میں سمسین ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسان کے پاس میسیج پہنچ گیا لیکن اس دن اس کی فصل نہیں کٹی نہیں کٹ پا رہی ہے اسے کمبائن نہیں مل رہی تو اس کیس میں تو بلکل ہی پریشانی والی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے کسان بھائی اپنی ڈیٹ کو ری شیڈول کرا سکتے ہیں آن لائن اس میں وہ اپنے جو آڑتی ہیں ان کی بھی مدد لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو گیٹ پر آپ نے ہیلپ ڈیسک دیکھا ہے تو وہاں پر بھی میں نے سیکٹری سے کہا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک ٹیبل اسی چیز کے لیے سیٹ اپ پر ہے اگر انہیں کسی بھی طریقے کی پریشانی آ رہی ہیں وہ ہیلپ ڈیسک پہ آئے اپنی ڈیشیڈول کر رہا ہے یہ کسان کے ساتھ جیسا ہوا ہے کہ جس کی ریجسٹریشن ہے وہ کیا لے کے آ سکتا ہے اس کا میسیج نہیں آ رہا ہے تو جہاں تک کی لیٹ والی بات ہے تو اس میں تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے پہلا سرور ڈاؤن ہونا ہے یا وہ تو ڈیزر ٹیکنیکل ٹھنگ جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے ہاں سمسیاں وہاں ہے جہاں اسے میسیج نہیں گیا ہے اور اس کی فسل کرتے ہیں that is a real problem یہاں ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیا ہے اور اوپر ہمارے جو ہائر اپس ہیں تھورٹیز ہیں this needs to be taken up دیکھو دماغ میں بہت کچھ ہے لیکن ٹھیک ابھی کمیٹ اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ ابھی وہ چیز میرے ادھکار شیطر میں نہیں ہے لیکن امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ میکسیمم بدین اے ڈے اور ڈو ہم بھی اس کو باقاعدہ سوٹ آؤٹ کر لیں اور کسی بھی کسان بھائی کو اس وجہ سے پریشانی نہیں اور باقی تو ہم یہیں ہے اب تو جیسے جیسے پروکورمنٹ سیزن چلے گا it will be a daily routine to visit all these places تو جیسے جیسے سمجھائیں آتی جائیں گی ہمارا تو دے یہی ہے کہ کسی بھی کسان بھائی کو بلکل بھی سمجھ جو یہ کسان اپنے ٹیکٹر ٹولی پہ فصل یہاں لے کر آئے ہیں منڈی کاریلے میں کیا آپ ان کی فصل میں نے بتا دیا ہے انہیں پریشان ہونے ایک سوال ہو رہا جو بھی سوال دی مرا آپ سے بھی سیئیوک ایسی ہے یہ کسان اس نے جا کے اپنے راہ گیٹ پہ ٹرالی نہ روگنے دیں گے ہماری ٹرالی سی دیار تھی کی دکار میں کھلی ہوگی بریکنگ نیوز راس بسیرہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں خاص موقع وہ بھی حریانہ سرکار کی افورڈبل ہاؤسنگ یوجنہ کے ساتھ جس کے تحت آپ کو ملے گی چھہ لاکھ روپے تک کی صوبیتھاؤں کے روپ میں سب سیڈی جیسے کی فری پارکنگ ای ڈی سی آئی ڈی سی فری کلپ چارجز فری اور مینٹیننس فری اور کوئی ہیڈن چارجز بھی نہیں تو آج ہی بینہ دیر کیے اپنے سپنوں کا گھر بک کریں